ایک ایک ریپورٹ ہے یہ ہے وہ ہے اس کی آپ نے دیکھے انکوئری کمیشن جو ہے فیض آباد دھرنے پہ بنایا گیا تھا تو اس کو یہ فارم کیا تھا کازی فیضی صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے پتہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک انہوں نے کمیٹی بنائی تھی کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کمیشن بنایا تھا اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے 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 کی جائے گی تو آج ریپورٹ کی کچھ اس کی سمری جو ہے نا وہ سامنے گیارہ بارہ پیسز کی آپ نے بھی پڑھی ہوگی ہم نے بھی دیکھی ہے ساہی اگرچہ آپ نے اس کی ہیڈ لینز پڑھ لی ہوں گی کہ ایک طرح کا میڈیا یا اوورال ایک نیریٹیو جو بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ شاید لوگ اسپیٹ کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کتنا بڑا اس میں رول ہوگا سپیشلی ہے یہ صحیح کا اور کیونکہ ان کے زین میں کازی فیضی صاحب والا اس میں جوجمنٹ تھی جو دھرنے پہ دیتی جس کے بعد آپ پتہ ہوگا انتہائی اس کے آگے سیرس کنسیکونسز ہوئے تھے ان انہوں نے ایک جوجمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے ایجنسی کے رول پر اسپیشلی جو اس وقت کے ہماری اسٹیویشمنٹ تھے جنرل باجوہ تھے جنرل فائز تھے اور دیگر ان پر خاصی ان کی سٹرکٹ اپ درویشن کی جس پر وہ پوری اسٹیویشمنٹ جو نراز ہوگی تھی اور بعد میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا عمران خان صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا کبینہ کی اپوول سے انہیں صدر پاکستان کو انہوں نے بھیجا تھا اور پھر انہوں نے آگے سپریم کور پاکستان کو ریفرنس جو ہے نا وہ انہوں نے فائل کر دیا تھا اور آپ کو پھر پتہ ہے اس پر بڑی پرسیڈنگ ہوتی رہی ہیں بڑی اس پر ایک ڈیٹیلز میں گئے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ خارج ہو گیا تھا کازی فیضی صاحب پر کازی فیضی صاحب جب واپس ہے تو انہوں نے جہاں پر اور دیگر معاملات پر انہوں نے فالو اپ مانگے تو یہ بھی مانگا کہ اس ریپورٹ پر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اس پر ایک کمیشن بنایا تھا کہ آپ ذرا چیک کر رہے ہیں کہ what was the reason کہ اسٹیوشمنٹ یا آئی ایس آئی جو ہیں ان کے کوئی دباؤ تھے عمران خان صاحب کے تھے صدر کے تھے کس کے تھے یا ان کے اپنے جو ان کے جو ججز جو تھے سپریم کورٹ کے رہے ہیں ان کے بعد پانچ چھے کوئی یا تین چار جتنے بھی تھے اس میں چیف جسٹس سے سے تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں لگنے دیا انہوں نے کیوں اس کی امپلمنٹیشن نہیں دیکھی تو کازی صاحب کیلئے بڑا it's a very personal matter آئی ما سے تو انہوں نے کمیشن بنایا اور اب اس کمیشن کے ر ریپورٹ آئی ہے لیکن بہت سارے لوگ انہیں اس ریپورٹ کو نے کرا کہا وہ کیا ہے اس کو ڈسمیس کیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ جنرل فیز کو ایک کلین چٹ دی گئی اور اس کا شاید مقصد یہ تھا کہ ان کو کلین چٹ دی جائے اور حکومت جو ہے نا وہ بڑی اس پر نخوش ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں سن رہا تھا خاج آصر صاحب گواسمان شرازی صاحب کے شو میں تھے وہ بھی اس کو مزاق اس کو قرار دے رہے تھے باقی دیگر حکومت جو ہے وہ وہ بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی اور انہوں نے اس کی جو امپورٹنس تھی اس کو انہوں نے وہ ختم کرنے کی کوشش کیا اور یوں لوگوں کو تصور دیا گیا کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ریپورٹ وہ نہیں پڑھتا اتنے لمبی گیارہ بارہ پیجز کی عام آدمی تو وہی پڑھے گئے جو ٹی وی پہ اس کو وہاں پہ ترجمہ کر گئے کوچھ وہاں پہ ٹکرز کوئی ہیڈلائنز میں دو چار چیزیں ہیں تو اس میں وہ جو مین چیزیں ہیں جو میں نے دیکھیں پڑھی ہیں آپ نے بھی اگر پڑھی ہوں گی بہت سارا کچھ نہ وہ چھپایا گیا میڈیا سے بھی چھپایا گیا میڈیا وہ قبریں سامنے نہیں لیں گئیں اس کی ریزنز ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس یہ پوری کہانی میں کلین چیٹ دی گئی ہے جنرل فیلز کو is it true اگر ان کو کلین چیٹ دی گئی ہے تو کس نے دلوائی ہے کیا کمیشن نے دی ہے یا وہ جو لوگ اس کے ذیمہ دار تھے جنہوں نے بتانا تھا کہ جنرل فیلز کا کیا رول تھا یا نہیں تھا جیسے پرائی منسٹر اس وقت شاید خاکانہ باسی صاحب تھے حیثن اگبال صاحب انٹیویر منسٹر دے ان میں کیا کمیشن کو بتایا جب ان سے سوالات ہوئے وہ تو خود کہہ رہے ہیں جی ہم نے آئی ہے صاحب کو کہا کہ آپ اس میں انوال ہوں آپ جائیں اور ان کے ساتھ معایدے کریں بات چیٹ کریں سو وہ اس میں جو کلین چیٹ دی گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ حیثن اگبال صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے جی which may be true میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہو کا سٹیٹمنٹ ٹھیک دی ہوگی وہ deny کر رہے ہیں کہ آپ ایجنسیز کا اس میں رول رول تھا جی ایجنسیز نے کچھ اس میں اپنا رول پلے کیا تو جب رول پلے کیا ہے کارڈنگ رو شاہدکہ کانباسی صاحب تو ان کی مرضی سے ان کے کہنے پہ کیا اور اگر اگر تو نہیں ہے کہ جنرل فائزمی صاحب جو رول پلے کر رہے تھے اب اس کے مطابق جو ان کے ایویڈنس سے سامنے آئے ہیں تو وہ سارا رول جو ہے نا اس وقت کے وزیراعظم شاہدکہ کانباسی صاحب اس میں حسن اگبال صاحب بھی تھے اور پلس جو آرمی چیف تھے جنرل باجبہ ان کی ف دیار پہ وہ کام کر رہے تھے تو اس سے یہ امپریشن آتا ہے کہ جنرل فائز کوئی آل آلون اس کو ہینڈل نہیں کر رہے تھے نہ وہ اس کو مینجز کر رہے تھے جس طرح کے باتیں سامنے آئی تھے کیونکہ مہدہ آپ کو یاد آگا اس وقت ہوا تھا جنرل فائز کے بھی اس پہ ایک سگنیچر تھے اور اس پہ ایسن اگبال صاحب انٹریرم منسٹر کے بھی اس پہ سگنیچر تھے اس وقت بہت ساری کنٹوورسی ہوئی تھی کہ کیسے ایک انٹریرم منسٹر اور بی جی سی جو ہے یہ س ساتھ ایک ایک مہدہ پہ آپ کیسے سائن کر سکتے اس وقت ہی بہت سارا رولہ پڑھا تھا وہ چیزیں ہوئی تھی اس سے ہٹ کہ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جنرل فائز کو اگر دی گئی ہے ان کو کلین چیٹ یا حقائق بتائیں گے اب اس میں ایک اور چیز ہے جس پہ حکومت بڑی شدید نراز ہے اور میرا کہل وہ پہلو سامنے نہیں آرہا آپ اس ریپورٹ کو اگر پڑھیں تو سارے کا سارا کر کسی کو ذمہ دار اس میں یہ قرار دیا گیا وہ پنجاب حکومت کو دریا گیا سارا فو کیسوں پہ ان کے ان کے ڈسینس پہ ان کی مووز پہ ان کی بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے چیز انہیں کرنے والے تھے جو شباز شریف صاحب جو ان کی حکومت جو تھی انہوں نے نہیں کی سو سارے کا سارا ملبہ اگر کسی پہ ڈالا گیا ہے one man اگر انہوں مجھ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کسی کے رسپانسیبیلیٹی فکس نہیں کی جو مجھے سمجھا ہے انہوں نے شباز شریف صاحب کی حکومت وہ رسپانسیبیلیٹی فکس کی ہے ایک طرح کی چار شیٹ ہے یہ پوری کے پوری ریپورٹ اگر پڑھی جائے تو اس میں شباز شریف صاحب کی حکومت پر کمپری ہنسر قسم کی چار شیٹ ہے اور اگر دنیا کے کوئی مطلب ہے کوئی سیولائز بلک ہوتے جمہوری بلک ہوتے جہاں پر وہ لیڈرشیپ جو ہےنا وہ ہائی مارل گرونڈ پر جاتی ہے تو شباز شریف صاحب کو اس ریپورٹ کے بعد جو ان کے کمیشن کے ریپورٹ آئی ہے ان کو ولنٹرلی طور پر ان کو ان کو اپنی حکومت جو ہےنا اس سے صدیفہ دے دینا چاہیے تھا انہیں وزیراعظم کی پوسٹ سے انہیں چھوڑ دینی چاہیے تھے کہ یہ میرے اوپر اتنے ہیں انہوں نے انتے سنگین قسم کے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں انہوں نے ابجیکشنز کی ہیں ریپورٹ نے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں شباز شریف صاحب جو ہےنا وہ اپنی ڈیوٹی یا ان کی حکومت کہنے وہ اپنی ڈیوٹی زیمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے سارا یہ بیلنس ہوا لوگ ہے یہاں پہ پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوا مطلب دو چار چیزیں جو انہوں نے بتایا ہے شباز شریف صاحب کی کہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو وہاں سے انہوں نے پنجاب کی حدود سے بہر کیوں آنے دیا مطلب اسلام آباد کی طرف کیوں مارچ کرنے دیا سپیشلی نوئنگ لی کہ ان کی ان کی بارہ میں سے گیارہ وہ جو ڈیمانڈ سی وہ شباز شریف صاحب مان چکے تھے ان کی ٹی ایل پی کی ان کی ٹوٹل بارہ ڈیمانڈ سی گیارہ مان لی تھی ایک رہ گئی تھی وہ کیا تھی وہ کہہ رہے تھے زید آمد صاحب جو ہے نا ان کا بستیفہ لیں اس پہ وہ آف کور شباز شریف صاحب کا اس بس میں نہیں تھا اس نے وزیراعظم شاہد کا کنباسی صاحب تھے تو وہاں سے وہ چل پڑے مطلب ہے بارہ میں سے انہوں نے گیارہ شرائط منوانے کے بعد بھی وہ ٹی ایل پی جو ہے وہ وہ اسلام آباد مارچ کی طرف چل پڑی اب یہ ریپورٹ یہ کہتے ہے کہ شباز شریف صاحب کو چاہیے تھا جی منسٹر ہیں ان کے پاس پورا صوبہ ہے اچھا اوہر ایون سنٹر میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے ان کو روکنا چاہیے تھا ان کو اسلام آباد کی طرف انہیں نہیں آنے دینا چاہیے تھا جیسے بعد میں ہم نے جا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا اسی ٹی ایل پی کا مارچ ہے تھا ان کو جیلم والے ہیں یہ پول پہ یا اس کے بعد جو ہے ان کو روک گیا گیا تھا اسلام آباد نہیں آنے دیا گیا تھا تو شباز شریف صاحب جو ہیں ان پہ ڈالا گیا ہے کہ انہوں نے اس وقت ان تمام لوگوں کو وہ جو اے تھے یہاں پہ ہیں ہنگامہ کیا سٹ ان کیا وہ اس کے بعد فیرنگ ہوئی اس پہ گیس ہوئی لوگوں کے کیولٹیز کچھ کی ہوئی زخمی بہت سارے لوگ ہوئے کوئی تین سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے سارے کا سارا وہ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہیں اس کو میلنج کرنے میں نکام رہی ہے یہ نہازہ اچھا پھر پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کا کان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے وہاں پہ انہوں نے اپنے اوپر لیے جو اچھی چیز مجھے لگے شاید کا کان عباسی صاحب کی انہوں نے سارا اپنے اوپر لیے انہوں نے کہا جو امیشن کمیشن جو لف جنہوں نے جو امیشن کمیشن جو ان تینوں میں ہوا ہے اچھا برا ہوا ہے اس کی میں زمانداری لے تو بکرز آئی وزا پرمیسٹر اپرکسن جو بہت لوگ اپنی کوئی وہ نہیں مانتے ہوتے کہ وہ کہتے نہیں میرا قصور نے فلان کا قصور ہے اس کا قصور ہے سو وہ یہ مان رہے تھے اب شباز شریف صاحب میں آپ کو جا دو کنونٹسن سینٹر میں انہوں نے بقیدہ زیدہمی صاحب پہ تنقید کی تھی اور بقیدہ زیدہمی صاحب وہ وزیر تھے شاید حکان عباسی صاحب کے ان کا خیال یہ تھا شباز شریف صاحب کے ان کو زیدہمی صاحب کو استیفہ دینا چاہیے لیکن شاید حکان عباسی صاحب اس بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ساری چیزیں جب ہم خود کہہ رہے تھے ہم نے کی ہیں حکومت نہیں کی ہیں ہماری کیبنٹ سے ہوئی ہیں ایک کلکٹیو ریسپانسیبیلیٹی ہے ایک اکیلے اس کو زیدہمی لاؤ مینسٹر کو کیسے اس کو پین پوائنٹ کر کے بس کے نیچے کیسے دے سکتے ہیں آپ ان کو اکیلے بندے کو کہیں جائیں جی آپ جائیں آپ ذیمہ داری نہیں تو وہ کہتے ذیمہ داری میری تھی ultimately شباز شریف صاحب نے وہ استیفہ لے کر دیا تو یہاں پہ اگر کسی کی ذیمہ داری بنتی ہے اور جو انہوں نے فیلیرز اس میں پوائنٹ آٹ کی ہیں وہ ساری کے ساری پنجاب حکومت کی ہیں ہاں بعد میں انہوں نے بتایا اپنے کمیشن نے کہ کیسے یہاں پہ فیٹل لیول پہ بھی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے ہمارے اداریوں کا اس میں ڈکے ہو چکا ہے ہماری فورسز کا ہو چکا ہے ہماری انٹیلیجنس اجنسیز کا ہو چکا ہے ہمارے انڈویجولز ہوں حکومتیں ہوں اوورال ایک ڈکے کا شکار ہے زیوال کا شکار ہے اور کسی کو بھی کوئی اپنی ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں وہ ٹیپیکل قسم کی ان کے ریکمینڈیشن کو کوئی بھی ریپورٹ آپ اٹھائیں گے نا لائن آٹر کی وہ کراچی کی ہو لاہور کی ہو کوئٹا کی ہو یا یہاں کی آپ کے پنڈی دھرنے کی ہو تو وہ آل موسٹ وہ ملتی جو کی سیم ہی ہوتی ہیں اس میں ریکمینڈیشن کے یہ کہ ایسے کوارڈینیٹ کر لیں فلان کر لیں اور کرنا کسی نے نہیں ہوتا ہم مطلب ایک ناہل انکمپیٹنٹ ہم لوگ ہیں ہم کسی اپنے کام کو سیریس نہیں لیتے سو اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے اس معاملے میں اگر ریپورٹ جو ہے اتنا ہی کچھ کہہ سکتی تھی جب ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس پر اتراز کیا جا رہا ہے بلکہ ٹھیک اتراز ہو رہا ہے جو انہوں نے کیا خاجہ صرف نہیں بھی کیا دیگر نے کہ جنرل فیض اور آرمی چیف جو تھے اس وقت جنرل باجبا وہ کمیشن کے سامنے کیوں نہیں پیش ہے ان کے ڈیلیبریشن ہونی چاہیے تھی ایک سپریم کورٹ کا ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن یہ تھا آپ کا کمیشن دور مجھے یاد اس وقت ہم نے پوائنٹ بھی اٹھایا تھا اپنے شوز میں کہ اس کمیشن کے آگے وہ اگر پولیس کے افسران ہیں سینئر افسران ہیں آرمی چیف یا سابق ڈی جی ایسے کیسے پیش ہوں گے ہمارا خیال تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو پاور جائی ہوئی ہے وہ سمن کر سکتے اور وہ پیش ہوں گے اور آئیں گے اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے لیکن وہ نہیں ہے اس میں سیویلین سائیڈ جو ہے وہ سارے کے سارے وہ گئے ہیں اس میں احسن اقبال صاحب گئے ہیں اس کے بعد شاہد خکان عباسی صاحب گئے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہو گئے خاج آسف گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے ڈیلیبریشن دیئے ہیں لیکن مجھے شباہ شریف صاحب کا نظر نہیں ہے یا تو میں نے سکیپ کیا ہے کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے میرا خیال ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کی بھی مجھے کہیں پہ اس طرح ایک ڈیلیبریشن نظر نہیں ہے یا مجھ سے سکیپ ہوئی ہے تو میں ساری فرطہ ہے سو وہ پھر خاج آسف ٹھیک کہہ رہے تھے جناب کی ہمیں تو لگا ہے کہ نان سجین کی نان مدد سیریسنس کا ایلیمنٹ ہے ہمیں تو آنے نہیں چاہیے تھا ہمیں گپیں ادھر ادھر مارتے رہے ہیں خاج صاحب یہ کہا ہوں گے لیکن خاجہ صاحب کے ایک اس کمیشن کی فینڈنگ کو اگر ان کو دمپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا ملبہ جو ہے نا ساری زمداری جو ہے جو چار شیٹ ہے یہ شباز شریف صاحب پہ ہی ہے نو واقع شباز شریف صاحب اس وقت جو ہیں وہ کیونکہ ملک پرمیسٹر ہیں لہٰہی مائٹ بھی بیگ فکس باتیں ہوں گی اور پوزیشن سامنے لائے گی جناب ملک وزیراعظم شباز شریف صاحب جب وہاں پہ یہ چیف منسٹر تھے اس وقت ان کی کیا کردگی تھی انہوں نے کیسے اس پورے معاملے سے ہینڈل کیا اور کتنا بڑا قریسز اور ڈباکہ لوگ ہوتا پاکستان شباز شریف صاحب کے لئے میرے نزدیک یہ جو ریپورٹ ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ہے ایک طرح کی چار شیٹ ہے اور انہیں ہی اس ریپورٹ میں ذمہ داریا گیا ہے موسٹلی کہ وہ اس کو ذمہ داری اب اس ملک میں لکڑ حضم پتھر حضم نو بڑی ٹیٹس اینی مورل روٹ کہ کوئی بند آپ نے اس کو اس پہ ریزین کرے چھوڑ دے یا آکے وضاحت کرے بتائے کہ آپ کی اس ریپورٹ میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو اب دو ایہ آپشان شباز شریف صاحب کے پاس تین ہی ہیں یا continue کریں اس پرمیسٹر کسی نے کیا کر لینا ہے پہلے بھی ہوتے رہیں کئی کمیشن ہیں کئی ریپورٹیں ہوئی اب continue کریں اس پرمیسٹر پاکستان آپ ریزین کریں کہ کمیشن نے آپ پہ یہ سارے کے سارا ملکہ ڈالائے تو میرا خیال ہو continue کریں گے آپ کا بھی میرا خیال ہوگا انہوں نے کوئی ہمارل گراؤنڈ اس ملک میں کوئی نہیں لیتا thank you very much for watching